بسم اللہ الرحیم ربنا افعل بنا ما انت احلو ولا تفعل بنا ما نحن احلو بحق محمد و اہل بیتی تیبین اکتاہرین الماسومین یا من یقفی من کل شیع ولا یقفی من حشیع اکفنی ما احمنی یا اللہ نزیلو کا حیثو متجہت رقابی و زیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب الاسر والزمان حضرکنی ولا تخلکنی بحق امک و جدتک فاطمت الزہران یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بزہور القائم الہی عظیم عمل و عبادت نو قبول فرماؤ گرمی تے واقعا ہے لیکن میرا خیال آمین آکھن تے تو کوئی اتنی نہیں تے مولا فرمین آمین آکھو تے دعا جلدی قبول ہو جائے الہی بانیان مجلس دے شائع و محنت ازاد آراندہ ذکر پاک وچٹو آیا منظور و مقبول فرما مومنین مومنات دیا تکلیفا مصیبتا پریشانیاں دور فرما علی و 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 علی حفاظت فرما سادات اور مومنین دی عزت و ناموس دی حفاظت فرما سبیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما عمل سالح دی توفیق عطا فرما سرکار قائم دا جلدی ظہور فرما بسم اللہ میں کو تو بچ پڑے ہے کہ جیڑا بھی امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور دی دعا مرد ہے اگر او مولا دے آمر تو پہلے مر گیا تو مولا اس دی قبر دے تشریف لے جاسن اور اس نو قبر وچو اٹھا کے فرما سن آ میری زیارت کار لے دے تو جیڑا ظہور دی دعا تے آمین بھی نہیں آت دا میرے خیالے انہوں اٹھ ہی من دے ضرورت ہی نہیں ہے تے رولے جگرے ظلم و ستم یہ مکنہ تاں ہیں یہ تواڑا تے میرا حقیقی وارث تشریف لے آسی تاں انہوں ایک ضروری دعا ہے خدا اندہ ساڑھی سیرت ساڑھی صورت ساڑھ عمل ساڑھ کردار بھی ایسا بڑا کہ ایسا بار میں آقادی زیارت کر سکی ہے ربنا تقبل دعا انکانت السمیعن علیم رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات صالح اللہ تعالی محمد عظیم عبادت دی قبولیت واسطے صلوات دی تکلیف حالی میں میرے کچھ بھائی درود پاک میں شامل نہیں ہوں انہوں نے عالملا کے صلوات دی تکلیف سرکار قائمد تعجیلِ ظہور واسطے صلوات اللہ ماشااللہ و لا حول ولا اقوات اللہ باللہ اللہ علی اللہ عزیم ماشااللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات و سلام و علی رسول حل کریم عابل قابل سیم محمد صلوات حل کریم و علی طاہرین المعصومین اما بعد فقط قال رسولنا العظم و خطاب المتقن یا علی لا يحبوکا إلا مؤمن بسم الله سعداد مؤمنین کوئی زیادہ دیر توڑی سمخراشی نہیں مولاد عوض مولاد کافی سارے مداخان ممبر تیمی بیٹھن دیریاں تیمی بیٹھن گرمی بڑی زیادہ تیمی بڑی زیادہ تیمیرے میں فقیر اکیر جیاں بندہ ہاں تیمیر آدھا تو آدھا ذکر پاک بیٹھ جانے بڑی گل ہے جیڑا ذاکر تو آدھا تیمیر آب ہوئے نا بے تسی بول دے ناو تسی حل دے ناو سیر ناو ہلا دے تو آدھا بیٹھنا ہی میرے کی بے کافی ہے اللہ تو سلامت رکھے دو بہت بڑے شاعر گزرہن لقنوج ایک سید ہے ایک غیر سید ہے سید ہے میر ببر علی انیس اور غیر سید ہے مرزا سلامت علی دبیر دویں مولاد مقبول ترین مدان خانن ذاکرن خدا سخن انہ لقب ہے خدا سخن نمانے کہ اے شاعری دے مہتاج نہیں شاعری انہ نہیں مہتاج بھئے ایک دن بسم اللہ ایک دن مرزا صاحب نے شکایت چاہ کی تھی میر صاحب نو بھئے تو تے سیدے تو تے جو لکھنے انہوں نے یہ اولاد جو ہیں تو انہوں نے منظور مقبول ہے میں میں تے غیر سیدہ پتنی میرا لکھیا بھی وہ منظور کردن یا نہیں ایوہ چودہ کوئی ایڈے لج پا لینا مرزا صاحب جو کچھ نہ دی مدہ تیج لکھا نا تے ہو جو عبادت تیج رکھے نا صبح دیکھے نا میں اپنے عزیز زاکر منتظر مہدی صاحب نالوادہ کیتا ہے کیونکہ وہ بچارے نہ کافی دیر دے بیٹھے ہیں میں نے احساس ہویا ہے لیکن کیونکہ ایک دو موہے ہو رہا ہے پھرنے ہیں بھئی مولد دے دروازے دی شریفانہ کا دعا کری ہے نا انجھے بندے پھننے میں دے تے تکبر کرن تے فخر کرن یہ ایک فقیری لین ہے تے بارال اے ہے بھئی اتنا سی فخر کر سکتے ہیں بھئی ایسا دنیا دی کئی عام ہستی دے فقیر نے اساقوس حسین دے فقیر ہیں جہاں دے نبی بھی فقیر ہیں تو توڑی محبت دیکھ کے ایک منت زیادہ لے رہے ہیں انہاں دوہاں بزرگان دی ایک مشترکہ روبائی ہے لیٹی شیعہ دے بچیاں نو بھی یاد ہے ایک مصرہ سید ہے اور ترے مصرے غیر سید ہیں ایک مصرہ ہے پہلا میر ببر علیہ نیسدہ تے ترے مصرے مرزا صاحب نے توڑی بچے نو یاد ہیں انہیں پرسا میں میر صاحب نے کاغذ کلم چایا شاہ ہونا تے انہیں پہلا پہلا مصرہ لکھا کہ خرشید سر شام خرشید سر شام کہاں جاتا ہے بھئی اے سورج خرشید مانا سورج بھئی اے سورج شام ملے کنے جانتے ہیں بھونے کنے مہندہ پیئے ہیں جہاں رہے ہیں نا صبح ہوئی ہے تے چڑے ہے تے ہونا جہاں رہے ہیں تخیل ہے بھئی اے سورج شام ملے کدھر جاتا ہے لکھ کہنا تھے پھر دوسرا مصرہ نہیں بن رہے ہیں پریشانی جو اٹھ پہے باہر آئے گلیدہ موڑ موڑے مرزا سا ملے سلام علیک وعلیک السلام یائلی مدد تو سیلی آنکھیں کرو میں ایک سندھنو آنکھیں پہ تو سیلی پہلے یائلی مدد آدھے ہو تیوات آدھے ہو سلام ایک ہے پہلے سلام انہیں گناس ہیں ازاں کے پہلے یائلی مدد آکے چیک کر رہے ہیں بھئی اے یائلی مدد دا جواب دے سیلی تا سلام کرے جہے جہے بندے رونا میں یائلی چندہ لگ رہے اچھانا رہا ہے جلیدہ اچھانا رہے ہیں ایک ہے تو ہڑے کو لوں مولویان یائلی مدد چھڑا دیتا ہے آنکھیں آکھیں آکھیں یائلی مدد پہلے آکھا یائلی مدد آکھا سلام علیہ جواب دے رہے تھا سلام کیتا جب مرے مولا علیہ تا منکر وہ پھر سلام کیا کرنا پھر جاوے جہنم خرشید سر شام کہاں جاتا ہے مرزا صاحب آکیاں کبلہ مرزا صاحب کیوں پریشان ہو انہاں آکے بھائی مرزا صاحب بڑا عظیم تخیل ہے زیب رقم کیتا ہے کیڑا دیکھو نا خرشید سر شام میں توڑی ذہن دی بلندی دیکھ رہی ہے مرزا صاحب آکے تھے اے میں لکھے ہے خرشید سر شام کہاں جاتا ہے فوراں سوچے بغیر مرزا صاحب آدن معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے امیدہ امیدہ کھاڑے اللہ کیاں رہا ٹھیک روے کھاڑے اللہ کیاں رہا ہے نا پچھلے کیا رہا دی خیر ہے اے نہ کی نہیں سوک جاوے مرزا صاحب آکے کبلہ ایک دبا پھر پڑھو تو روپ آئی تو مکمل ہو گئی سننا اللہ واسطہ پھر مرزا ہم نے پڑھا خرشید سر شام کہاں جاتا ہے بھئی دو بندے متوجہ نہیں بولے ناکہ میں توانا آنکھیں نہیں توجہ تکر باؤنا خرشید سر شام کہاں جاتا ہے مرزا صاحب آدن معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے مغرب کی جانب ہے مزارِ حیدر یہ شمہ جلانے کو وہاں ہے بولو ہمارے کو جنگی کرے مغرب کی جانب ہے مزارِ حیدر اور بسم اللہ یہ شمہ جلانے کو وہاں جاتا ہے یہ شمہ جلانے کو ایک شیر بھی ہے میں نے یاد آگے پر رولہ اے ہوئے انہوں مصرے میں نے اُدھے دو یاد ہے دیکھو ہر بندہ اپنی کمزوری نہیں دستا مگر میرا ذہن ہی ہو رہے مزاج ہی ہو رہے کھاتا ہی ہو رہے سانیاں نہ وہی کبور ہوئے تھے بیڑا اور تیری موجہ سے ہی دکھنے کرے تو میں اپنی کمزوری دست جیتے ہیں مطلب تواڑے میں جو کوئی مومنٹ اٹھیک آکے جی ربائی مکمل کرو اگر میں روانے ہیں دوہر ہے ایک اللہ کوئی دست دے دوانو حضرت سبحان اللہ اللہ کوئی زندگی کرے میری سچائیدہ جنمین مولا دے میں بسم اللہ خورشید فلق اکس دورے تاج علی ہے نہیں ہاو سلا ہاو سلا ایک سیکنڈ دی شر ہے ہر بندے دے موچ سبحان اللہ نکل سی شائر آخر ہے بے مولا علی دے سر پاک دے ہوتے جیڑا تاجے ولایت تے تاجے امامت ہے نا بلکل پیشانی والی جگہ تے اتھے سنٹا ریج ایک در لگا ہوئے اتھے ایک در لگا ہوئے ہون سنے آئے اس در وے جو جڑی لائٹ نکل دیئے نا اوہ سورج بن جانا ہے کیا عقید ہے ہونے دا لوگاں اپنے عقید مولوی دیتیں بے چھوڑے نا ہاں جی نراض ہو گئے ہو بہت ہے ہونے دوانوں ہونے دنہوں سمجھ آسی سے ہونے دنہیں جاگی نکل کہ سورج مولا علی دے تاج بیچے لگے ہوئے دردش ہوا اے سورج خرشید فلک اکسِ دُرِ تاجِ علی ہے ایک بندہ متوجہ ہو جائے پھر میں پڑھ دا ہوں دوسرا مصرہ خرشیدِ فلک اکسِ دُرِ تاجِ علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاجِ علی ہے اللہ تیری زندگی ہے تیری حیاتی و جوان اللہ کے سوا ترہِ عمل نہ چھوڑی ترہِ عمل تری ہی سال تُو میری پکار ہے ویسے تے خاندانی طورتے سلسلے میرا ذکرِ پاک والا ساتھ اٹھ سو سال توں جتنا میں اپنا شجرہ بیکھیا لیکن میں حقیر فقیر نے یہ ذکرِ پاک باقاعدہ سن اٹھتر وچ میں واپس آیا کم لجفتوں اور اسی کانسی وچ میں شروع کی تا تری ہی سال کو میری ایک پکار ہے الحمدللہ اس وقت ملک ملک تُبار نوے فیصد مومنین مانوی چوکن پہنچ رہی گئی مولا عجر دیتا ہے ترہِ عمل نہ چھوڑنا جنت کوئی مسئلہ نہیں میں سیدہ ترہِ عمل پہلا عمل علیون ولی اللہ تصدیق کرو فرشتہ لکھے تصدیق کرو علیون ولی اللہ نہ چھوڑنا کسے سعودی عرب دے نمک خار ملند آنکھے لگ کے عزاداری حسین جس طرح صدیان تُو شبیہ کر دیو جلوس کر دیو ماتم کر دیو کسے ملنہ دے آکھے لگ کے رک نہ جانے دو تیسرا حرمت سعادات سید دے عزت حرمت نو واجب سمجھنا سید زادی ایک گھنٹے دی ہووے انہوں ماں سمجھیں سید زادی سو سال دی ہووے انہوں ماں سمجھیں انہ ترہِ کمتے تُو پکا رہیوں نا اللہ بھی راضی چودہ بھی راضی پھر جنت کوئی مسئلہ نہیں اوہ کم نہ کریں گی یزید ہی نہیں کیتا کربلا تو کوفا کوفا تو شام تک یزید یزیدیاں نے ظلم دی حد کیتی ہائے کر چھونا کافی ہے میرے کیتے ظلم دی حد ہے نا حد تو انفت ہے بچیوں جان دےو مدد شیعہ ہو مگر کوئی شیعہ سننی کتاب اچھ میں نے ایک لائن بھی نہیں دکھا سکتا کہ کسے یزیدی نوں سید زادیاں تھا اپنی جگہ تھے کسے سید زادی دی کنیز دے پاسے بھی غلط اکھ جا کے لیتھی ایسا عمل اور فیر کرنے والا میں حقیر دے نزدیک یزید تو بدلہ ہے وی فٹ زمین تو اچھا تخت یزید دا بیٹھر مجلس زوار شام دے زوار میری گوہی دے گیا ہے آج بھی اندرونی حصہ ختم اندرونی حصہ تخت دا موجود ہے جوڑی مسجد ابن امیہ ہے آج بار والا حصہ گر گیا ہے ہون تے رپیرنگ بھی ہو گئی ہے کتنے فٹ وی فٹ اچھا تخت جہندے ہوتے یزید بیٹھے غیر ملکی سوفرات عمرہ بیٹھن عاملین حکومت بیٹھن ٹرائے کم کر رہے ہیں سادات کسے ولے شراب پین دے کسے ولے شطرنج کھیڑ دے کس ولے نقال تے مسخرے مزاک کر دیں تے ایک خوش ہوں دے آخر اومن دے ناد جملہ ہر آکھی چھان جا جاوے یا ہر زبان جو ہے نکلے ممبر دے کسنت زمین دے اتے کھڑین جنت دے مالک دے پھے کر چھونا پھے میرا چھوہ امام پچھے باندھا ہائی کتاب دا نام البقاو للحسین پچھے میرا امام باندھا ہی تجلے زاکر پڑے آنا اندے دادے دا مسائب تا میرے مولا دے رومن دا طریقہ انہا سجاہت سجاہت بلند کر کے آدھا امام باندھا ہائے گریم ہر اپکرنم ہو گئی کتے کھڑین زمین ان وہ بیٹھے کہ جی میں تو سیدہ دار تھا لے بیٹھے ان سید زادیاں کھڑین ابو ابو بی بی فیزہ پھر بی بی زینب پھر جناب کلسوم پھر جناب رکیہ شریف شکودیاں دولوں نوہاں زیادیاں پیاریاں ہوں دیاں پھر جناب اللہ پھر جناب رباب علیہ صدر دیما علی اکبر دیما قاسم دیما فضل دیما سجے پاسے تری بی سالہ مج زیف و منجنوالا امام جتی داری ہے کھوکڑیاں بیڑیاں چلا چاہ رہے پانی نہیں خون رو رہے ہیں لال چھے سالہ دا باقرے جہنڈی گردے میں مجرسیے دکھا جمعلا پیوتے پتر دے درمیان چار سالہ دی زخمی کرنا میرے کی تیتنا ہی کافی ہے ممبر گرد دھی حسین دی کھڑی بسکر کوئی ڈیوٹی ہے نہ ہو دیم نہیں محشد کے تھیما زمین تو گنونا زمین تو گنو تا تکریبا ستار نہیں پوری تے سیڑی تے تشت اچ مظلوم دا سرے سجے پاسے دیا ظلفاں خبے خبے پاسے دیا ظلفاں سجے ریش ریجر ریت تے خونے اگلا ہن جملہ میں کی میں پڑھا میں نو علمِ عباس دی قسمیں لقامت مطمبار ونراز ہو جارے جمانہ ہو زاکرین تو انہیں ڈرپل پر دن جو حسین دے دماتے اے ظالم چھڑی لیندہ بیٹھا میں نو اس علم دی قسمیں لیندہ نہ بیٹھا مریندہ بیٹھا جنہیں تیسری مرتبہ گستاخی کی تیسنا پاک لبنی زنجبار دی ملقہ بی بی فضا جھٹکا دے کے صفید وال مو تو ہٹائیں سنسو انہیں اتنا تے مو کر کے دیکھ گیا دیئے یبنا تو لقا اور ساڑھی آزاد کر دادا بیٹا اور گستاخی کی تیئے ہی پھر گستاخی نہ کریں ظالم میں انہیں دیکھار دی کنیزا مرتبہ تو بھی یہ میں دے دی رہیا انہ لبانوں تے محمد جنہ یا بڑی مقبول مجلس ہے یا اس گرمی میں تُسی جڑ گئے ہو میں دعا کر سکتا ہی کام دے بغیر کہیں ادھا ہاتھ رک گئے ادھا ہاتھ رک گئے سفیر روم جہدہ نام بعض کتب بچ میں جا سلیک پڑے سے نال ایک اولہ زبور دا آلے میں حضرت داوود پیغمبر تے نازل ہو منوالی کتاب زبور دا اور بعض نے لکھا ہے کہ حضرت داوود دی سترمی پشت جوئے اس غیر ملکی بلائے ہوئے ہیں نا کیونکہ یزید دی مشہوری تھی گئی ہے بے اپنے نبی دے پترنوں بے جرم و خطا مار شورے یہ دے مشہوری ہو گئی ہے دکھائیں میں جو میں ختم کر رہا ہوں سہدوں انتیوں تو سفیر روم نو گھنٹہ دے بعد بول ہے پتے کیا کس سفیر روم آدھے یزید یہ بڑا دکھا جملائی میں آوازن یزید یہ قیدی تا تھاک پہنے ہے کر چھوڑو کافی دن دکھے تے مو جو ہے نکل دا آدھے دینوں کیا پتہ لگا ہے جو یہ قیدی تھاک پہنے آدھے بینا قیدیاں تا میں پتہ کوئی نہیں تے جیڑے ہو دو مرد قیدی کھڑنے نہیں کرتر ہو رہے ہیں نالک بچہ کہے دے ہاں تے انہاں تے ترمیان جیڑی ہے زخمی کنہ والی بات سننا نو گھنٹہ میں دیکھ رہے ہیں کہہ لے سجا پیر چاہی نہیں کہہ لے خبا پیر چاہی نہیں تے انہاں کڑیاں ہلا پیا دے سجا دمائن تھا ایک وینٹ سنو آمان چاہا اے در گیا یزید دیسہ کہ جی میں بولن لگ گیا نا متہ سارا دربار بولن لگ جا دے عمر بن سعید و آدھے کربلا دے کہہ دیاں دی فرست پڑو فرست شروع ہوئی ایک ایک دفعہ نام حسین دا کہتے دوسرے سنو سنیاں ہوئی ہیں نا تے قبلہ کئی کئی واری نا بھین دا ورکت جملے آگے ہیں سعداد پہلے سعداد ماف کرائیں میرے بھائی ورط امتی یہ آدمی سلطان نے اس کو خاموش ہو چپ کر گیا آجے وہ جائے بھین دا بھران ال ایڈا پیار ہائی وہ مر گئی بین آلے نہیں کربلا رہ گئی نہیں مدینہ چلی گئی نہیں کھتے گئی کی میں پڑی ظالم آدنگری وہ ضعیفہ بول رہی ہے ہی نا اس دیکنڈ دا اولہ لے کے کھڑی ضعیفہ میرے دربار اچھ پر دے دی ضرورت نہیں ہٹ جا ممبر دی قسم نون وانگو چھکی ہوئی کمر مثل علف دے صدی کر کے آ دیئے تلہ کا مادہ پتر گھن بکواس کی تھی ہٹ جاتے کو کیا خبر میری کنڈ پہ چھو کون ہوئے میں غیرت مندج پڑ رہا ہوں میں شریفنج پڑ رہا ہوں ناوستہ درد نہ بکھی میں سیدی دعا کی جملے ہیں کچھ میں پردہ دے رہی ہوں کچھ تے نہیں نراز نہ ہو سو ان فضلی غربت دے جملے تھے پردہ نہیں دے منا ظالماتے تازیانہ مار کے حکا ہو جوانوں بزرگوں سہدوں امتیوں چار تازیانے کتنے چار تازیانے بی بی زینب دی موسہ دی ما دے ہتھاں کے لگے دکھا جملے تھے چار تازیانے لگے ناوی نومبر دی قسم تے ضعیف آتے جو نکلے خون میں قربانوں میں سہدوں تیو لجبال علی دی دی ما دی کڑھ دے متھا مار کیا دی ما چھوڑ دے میرا شرم آتے جو شرم آتے جو نومبر سہداری با اللہ علیہ ورہ اللہ علیہ ورہ اللہ علیہ ورہ ہما دشمن دے در بار جو مر گئیوں میں تیرہ میت کنگن ویسہ روکے ہا دی تیرے نانے کلو زندگی آج دے دن کی تے منگی آئی آج تیرہ پردہ بچینے آن مر جا ماں تو مر جا ماں میری زندگی کم آگئی اور دعا مانگے کرو اس یہ جہاں ہوکہ بہلے شاہلہ کوئی کہندہ ہوئے کشمت علی دیاں 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 فیضائی میں سنہری کرسیاں تے دید کر کے تو سنہری کرسیاں تے پیو دی ریایہ نظر آ رہی با خدا سنہری کرسیاں تے پیو دی ریایہ نظر آ رہی شاہدہ دی کنیل حکر مار کے آگے ہو کشیاں تے بہمان والے تو آٹے وے چھپو یہ حبشی ہے منت نہیں دل نہ روح جائے تا گرمی زیادہ اللہ تو میں لگ دواں میں لگ دواں جو کچھ میں پڑے میری ذمہ داری ہے کبلہ چار ہزار حبشی کلواراں تے حط رکھ کے پرسیاں چھوڑ کے اٹھیں فیضائی سامنے آگیں اب آزان دے کامیں شرابی دے دربارے تے حبشیاں نو بلانو والی فیضائی میں بلائے کتوں دے بس دے ہو زنجبار حبش تے زنجبار ہکا گا لے اب آزان دے کام دے بادشاہ دنا عشق دو سے مر گئے یا زندہ مدت ہو گئی مر گئے کون حکومت کریں دا پے آدنے ہیک دھی حس یعنی کرو زل کرو گئے جیدہ نام مہمونہ ہائی فیضادہ سل نام مہمونہ اب آزان دے پیو تو باد انہوں ملکہ بنا کے تاج پوا کے تخت تے بلائے آسے چاند دہارے حکومت کی تیز دکھے ویند لیلے آبیاں پھر مردہ دے کونسل بنا کے تخت تاج انہوں دے حوالے روکے ہاں دے آہ پھرکے میں گئے سرین اب شیان دی ہنیوں لڑ پیین آوالوں دے پراری گلیاد دے بائی یا مرتی تے بہ کرو مر والے کوئی مدینے دی لے جب پار سید سری نے انہوں چکیان چلیں دی بچے کھڑیں دی جھولے جھولے اندیے کوکو ایڈے شریفن ناوکر نئیم آزد بسم اللہ بسم اللہ ہم آزاد ہیں ناوکر نئیم آزد یہ بلا آکھیں جنگلتیں آگیاں سید انتی من معاو کریا ہے حکر مار کیا دیئے اوہاں مہمونہ اس دربار جمیل بنیے سنان گنسو سائدانو چار ہزار تیوال نیاں مچو نکلیے آوازہ دیکھیں جنہوں میں آ چفتہ سار نہ ہوئی آ اسے گلدہ بدلہ لگیے آ کجا شرابی دا دربار تیکو جا شایدی ملکا اٹھائی بیوی زینب دمو مدینے تو پھر گیا ہے اگل مار کیا دیئے نانا اوہاں تیری آتھائی بیوی زینب دمو آسلہ آسلہ ماتمی آسلہ آسلہ جوانو اللہ جنہی کرو ایک وینڈ اجازت ہے سارے ازادات ایک وینڈ اجازت مندریں بسم اللہ بسم اللہ مولتوانی بامدے بغیر تینگا مجھنر رو آوے سنسو اگر مار کیا دیئے ناراض نہ ہو امیر وریدو بین شریف فاتح وقت آوے نران مجھنر رو آوے میرے ہاتھ کے چلتے ماں سے دعا میں قرآن ہوں اوہاں دے میں کو سنجانوں میں ہوا میمونہ میں اشکبوس دی دھیا اللہ اکبر سارے حبشی شرم کو پچھا ہٹ گئے چپتی داریا دابشی تلوار بلند کر کے روندہ ہویا گاہے اوہاں دے جے ساڑی ملک ہے یہ اشکبوس دی دھی ہے یہ ہوا میمونہ ہے چھوڑی نا بی بیانو اگا وردہ گردن جھو تھا میرے دنوں قتل کرنا اوہاں دے میں دا جورم رو کے آدھے مدینہ لے لجفار سہدانی نہ اکری نہ چھوڑی ہویا آج رسیاں پا کے دربار جناویا فضا جیڑا نکل گئی ہے اوہاں دے اکھاں پان کر وہ ہو زینب آج رسیاں پا کے دینی آدھی 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 آدھے گئی ہے اوہاں ہاتھا مکارک ہے اوہاں دے زینب رسیاں پا کے شامر آج رسیاں پا کے شامر آج ہے آج میں پڑھوں ہوں میں پڑھ دیرنا میں پڑھ دیرنا نوزہ ممال عزیز یہ جذبات ہیں یہ مہدہ دی میہربانی ہے میری قمال نہیں اس گرمی میچے دارو لیڈا لیڈا دکھائے میں دو اگر میں نوبرارا ہے ہنہی دسلیانے چار ہزار حبشی کلوارہ قڑ کے یزید دے ممبر دیاں پوڑیاں چلیں اوہ آزان دے اوہ شرابی کمینہ یہ بڑا دکھا بینے میں نم پڑنا چاہتا اللہ اکبر اوہ شرابی کمینہ تائیں ہر کہنے دیاں دیاں نوں کے وارے سے سمجھ اوہ آزان دے کوئی نہیں رہ گی رتائے دیاں دی بسم اللہ بسم اللہ اگر کوئی نہیں رہ گیا تعلیدیاں نہیں ہاں تا کہ اوہ آزان دے اوہ جنہوں تازیاں نے مرائے نہیں کہ اوہ یا مدینی علیہ سہیدانی نوکر بنیئے اوہ جنہوں تازیاں نے مرائے نہیں اوہ ساڑی ملک ہے اچھا بدلہ گھنشوں غیرتہ اچھا فاول منگیسوں تیرے نرجنگ کریسوں کہ کبلہ ڈر گیا ہے میں صدقے دیوانا میں قربان ہوں کہ ظالم ڈر گیا ہے ڈر گیا ہے آزیں مافی ممدہ بھرے دربار چاہتے ہیں مافی ممدہ جاؤ اپنی شہدہ دی دیا رسیاں بھولو جاؤ اللہ من لگے میں ساٹھا ہلار دینار دی قیمتی چادر جہنے دیگے چھو سونے دیا تارا لگی ہو یا اوہ آزان نے ونیو میری ترفیو چادر کرا محمل دیدہ ایک دستہ فاوج دہ دیدہ چادر چاہ کے حبشیاں ہیں فضا دو ادھائن آتن یا رشیاں بھولو آتن چادر کروں رب یا فضا چادر لبے ہاں یا نہیں بی بی زینب دا مقامہ دی کھڑ کے لگے اب آزان دے امہ لیلے امہ میں تسارے را چادر مگدی آئی اوہ امہ تا ہم ملتی جو پہیے بسم اللہ ایک دفعہ سفیر روم پہلے بولے ایک دفعہ ہونو بولے مگر ہونو دے بولن دانداد بدلا ہوئے سیدون تیو ہون انداز بجڑے تلوان نکلی ہوئی یزید سامنے آو دے آو دے ہو شرابی کمینہ اور میں نو شک پیا کون دے ایک اینو مرائی یو گینے ہاتھ پیارا نہ کرے ایک اینو مرائی دانا حسین حسین ہین دے باب دانا علی این دے نانے دانا زبان لڑکھڑا گئی سے محمد آبے یو جین شریف آدیاں ماما دینا یو جین نجش ماہورج کچھ ہی دیتا نہیں لیکن میں مجبورا اب آگا لڑکھڑا این دی مادا لڑکھڑا این زبان نالا دے فاطمہ تو زہرہ فاطمہ مبالی آنی فاطمہ یہ اوڑا پتر ہے اللہ اکبر آجے وہ شرابی کمینہ میں داؤد نبی دی ستر میں پوچھتے چواں آج میں داؤد نو مندن والے میں نو کڑ کر کے نہیں ٹردے میرے پیران دی خواب برکت واسدے گھر لے جاندے نا اوہ کمینہ من جلدی دسا این نبی دی دھیدے سب کے پترنوں کیڑے جوڑا مجمرائے سارے مبولوں گلتہ نائی بندے حکر مار کے آدھے نماز نائی پڑھلا جیوے دوئے بھیڑا کھری آئے آواز آدھے اممہ فضا حج جا اوہ سادہ بھیڑا پے نمازی سجینہ پے آوازہ نے شکینہ پیو دی گواہی دے اوہ بی بی امہ تم کرا شارے آوازہ نے مجمرہ بابا شجدے جا مری ناری ہے آوازہ بابا نبا